بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الگ شکر ہے ٹھیک ہوں مگر دل بہت زیادہ اداس ہوگا ہے میرا کیونکہ بس دنیا تو ایسا لگتا ہے کہ فانی چیز ہے بلکل اور دنیا تو خیر ہے ہی فانی اور ہم سب اپنے اردگرد ہر روز عبرت کے نمونے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی نصیحت نہیں ہوتی ہم نصیحت نہیں پکڑتے اور بس دنیا داری میں لگے میں مستقل کوئی آخرت کی فکر ہم لوگ نہیں کرتے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی پڑیے اور آرام آرام سے ہم اپنی زندگی مطلب خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں کوئی ہمیں فکر آخرت نہیں ہے کوئی ہمیں اپنی نمازوں کا ہوش نہیں ہے کوئی ہم بس دل آداریاں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی نافر مانی ہے دل آداریاں غیبت چغلی بغتان بس یہ زیادہ تر دنیا میں یہی ہو رہا ہے آج کل اور جب بھی ہم کوئی جنازہ دیکھیں تو ہمیں اس سے برد کے مدنی پھول لینے چاہیے ابھی دو دن پہلے ان کے قزن کے بیٹے کا انتقال ہوئے اور صرف پینتیس سال کے عمر میں انتقال ہوئے اس بچے کا عثمان نام ہے اس کا اور کینسر تھا اس کو عرصہ ہے دس گیارہ سال سے تقریباً کینسر تھا اور دو بچے ہیں اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے ایک میرے خیال سے چھ سات سال چھ سال کا ہے اور ایک تین سال کا ہے ساڑھے تین سال کا اس طرح اور وہ جو لڑکی ہے بیوہ اس کی وہ بھی بلکل ینگ لڑکی ہے میرے خیال سے چھوٹے پچھے سال اس کی عمر ہوگی تو کیا دیکھا اس نے دنیا میں جب سے شادی ہوئی شوہر کی بیماری مستقل مطلب شوہر اس کا جو کینسر ہے وہ شادی کے فوراں بعد ظاہر جیسے ہوا اس کو شاید بلیڈ کینسر تھا جس کے ویسے بوٹے بوٹے اس کے جسم کے اوپر نکل آتے تھے دانے اور پھر وہ اس کا کافی علاج ہوا اور شوکت خانم سے بھی اس کا کافی علاج ہوا اور ابھی ناس ٹائم اس کا آغا خان میں اور لیاقت نیشنل میں بھی کافی علاج ہوا تو پورا جو وہ مطلب اتنا ویک ہو چکا تھا کہ کوئی اس پہ دوائی اثر نہیں کر رہی تھی اور کچھ بس اس نے تقریباً دس سال سخت بیماری سے لڑتے ہوئے گزارے اپنے مطلب سامنے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے لیکن وہ بچارہ باپ نہ اپنے بچوں کو اپنی محبت دے سکا نہ توجہ دے سکا اور اتنی ماشاءاللہ خوش اخلاق ہے اس کی بیوی بھی اور دونوں یہاں بیوی بھی ہیں ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی دونوں کو ایک دوسرے سے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ماباپ موجود ہیں ابھی گھر میں یعنی سب سے چھوٹا تھا وہ اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم سے بڑے ہیں بڑے بیٹھے میں وہ پہلے جائیں گے بعد میں ہم جائیں گے اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے اور ابھی تو ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے دنیا میں اور یہ اور وہ اس طرح کی ہم لوگوں کی سوچ ہے مگر در حقیقت ہم بالکل غفلت کا شکار ہیں جب بھی جنازہ دیکھیں تو اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کب کس کو کس بیماری میں مبتلا کر دے شروع سے تو نہیں اس کو پتا تھا کہ مجھے کیا ہوگا اور کیا میرے ساتھ ہوگا اور جب شادی ہوئی ہوگی تو کتنے انسان کے ارمان ہوتے ہیں اور کتنی اس کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انسان سوچتا ہے کہ ہم آگے اپنے بچوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن واقعی کچھ بھی کسی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے سماسو برس کا اور پل کی خبر نہیں یہی حقیقت ہے اور پتنی بچوں کا کیا ہوگا یقین مانے جب سے میں نے یہ خبر سنی اور میں گئی اور میں نے دیکھا وہاں پر تو جب سے مجھے میری جو حالت ہے اندر سے دل کی کیفیت میری عجیب حالت ہے میری اور بس دنیا سے دل بلکل لوچاٹ ہوگیا دل چاہتا کہ بس ہر وقت اللہ رسول کو انسان یاد کرے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے فکر آخرت کریں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑے سب کچھ ختم کر دیں کوئی خوشی سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا تو بلکل شکوے شکایت ختم کر دیں کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے کسی کو کوئی پریشانی نہ دیں اور سب کے ساتھ کوش اکلاکی سے پیش آئیں تاکہ کل ہم جب مریں تو کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں کوئی ہمارے لئے دعائی مخفت کرنے والا ہو اور کسی کی زندگی کا واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کس کا ٹائم آ جائے اور کب کس کو جانا پڑ جائے تو ہمیں سب دنیا میں ہم ایسے رہیں کہ سب کے ساتھ کوش اکلاکی کے ساتھ رہیں اچھے طریقے سے پیش آئیں سب کے ساتھ بڑوں کا دب چھوٹوں سے محبت اور شفقت یہی ہونا چاہیے زندگی میں اور کوشش کریں اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ خیرات خوب کریں جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یعنی یہ پیسے کمائیں ہم اور پیسے ہم اپنی یوں مکانوں کو اپنے ڈیکوریٹ کریں اور ہم یوں وہ کریں تو ٹھیک ہے سب کچھ کرنا جائز ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اور جائز طریقے سے گھر کو سجانا سمارنا اپنی زیب و زینت کرنا یہ بالکل جائز ہے لیکن اللہ کی راہ میں بھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کریں اللہ کی راہ میں مطلب کسی کی پہشیدہ مدد کریں کسی دیکھیں مسجد اور مدارس میں تو بہت سے لوگ ہیلپ کرتے ہیں لیکن جو حقیقت میں ہم اپنے اردگرد دیکھیں اپنے رشتداروں میں دیکھیں جو واقعی اس قدر پریشانی میں مقتلعا کتنے عرصے سے وہ پریشانی میں مقتلعا تھے تقریباً دس سال سے تو کسی رشتدار کو پتہ نہیں کسی نے ان کی ہیلپ کی یعنی کی میں مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ کس پریشانی میں مقتلعا ہیں وہ کیا کتنے اخراجات ہیں ان کے کتنے مطلب ظاہر ہے وہ بیچارہ کماتا تو تھا ہی نہیں دس سال ہو گئے تھے اس کی بیماری کو اور وہ مستقل بیماری سے لڑا تھا اپنے اور کس طرح گھر والے مینیج کر رہے تھے اس کا علاج بھی اور اس کے بیو بچوں کے اخراجات بھی سب کچھ اور ماشاءاللہ سب عزیز رشتدار اتنے سب خوشحال ہیں کہ ہیلپ کر سکتے تھے لیکن پتہ نہیں کسی نے ہیلپ کی یا نہیں کی میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہی ہوں کبھی کوئی ویڈیو دیکھ کر اور مجھ سے لڑنے کے لئے پہنچ جائے کہ آپ نے یہ کیوں بول دیا ویڈیو میں میں با خدا کسی کے اوپر کوئی ٹانگ نہیں کر رہی لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم زندہ جو ہمارے زندہ ہیں نا جب تک تو ہم انہیں دیکھیں کہ کیا ان کے ہے مرنے کے بعد تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں آج سوئیم کا کھانا ہم دیں گے تو جب آپ اس کی مدد کریں جب اس کو آپ کے ضرورت ہوتی ہے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جب اس کی مدد کریں آپ جب اس کا خیال کریں اور جب اس کی مدد کریں خیر علم ہے فکریہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں میں ہر نماز میں اس کیلئے دعا کر رہی ہوں پلیز آپ لوگ اس کیلئے دعا کرئے گا دنیا میں ہی اس نے تکلیف اٹھالی اور انشاءاللہ جنت کا ہی حقدار ہوگا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ